سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ ووٹ کی طرف سے آج جو دلی میں پرس کانفنس ہوئی اور جس میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ ووٹ کے تمام ذمہ داروں نے آفیس بیررز نے وہاں پر جو بات رکھی ہے میں اس سے متفق ہوں میں اس سے اگری کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ٹیم آف لائرز کا جنہوں نے بابری مجید کا کیس رڑا مسلم سائٹ کی طرف سے جنراب راجیب دھوند صاحب کا خاص طور سے سید شکیل صاحب کا امار شمشات صاحب کا فوزیل ایوبی صاحب کا ہمارے نافڈے صاحب کا مناکشی میڈم کا اور تمام جن جن کا نام میں نہیں لیا ان تمام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سنسیرلی محنت کی اور مسلم سائٹ کے کیس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تیسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو آل انڈیا مسلم پرسنلہ ووٹ کا جو افیشل پوزیشن آیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ ووٹ نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے ساٹیسفائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقع وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چہتی بات میرا اس ججمنٹ پر انیشل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ہے ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرس بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ لیتا کورٹ فیصلہ کیا آتا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی پیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم لے گا پڑھنے کے لیے گو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ آتا بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے پھر بھی سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سنبیدھان پر ہم کوٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لیے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ ڈال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کہ ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مرین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو تواز ذہن رکھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آخر